بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می بیوٹی فل اینڈ سمارٹ بیوٹی فیملی امہ حرم آپ کو اپنے چینل ٹاپ امیزنگ ریمیڈی میں خوش آمدی کہتی ہے ہماری آج کی ریمیڈی جھووں اور لکھوں کے بارے میں ہیں جھویں اور لکھیں ہوں تو بہت آسانی سے جاتی ہیں لیکن ان کو نکالنا بہت مشکل کام ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی ریمیڈیز بتائیں گے جو کہ بہت آسان ہیں اور ان کی مدد سے بہت آسانی آپ اپنی جھویں اور لکھیں نکال سکتے ہیں جھویں اور لکھیں ایک دوسرے میں بہت جلدی ٹرانسفر ہوتی ہیں بہت جلدی پھیلتی ہیں اور انسان بہت عجیب لگتا ہے جب کسی محفل میں سر کو کھو جاتا ہو تو ہم لوگ یہاں پر سب سے پہلے جو چیز استعمال کرنے والے ہیں تارہ میڑا تیل یہ میں نے بزار سے کھلا منگوایا ہے یہ آپ کو پیکنگ میں بھی مل جائے گا آپ نے اسے اپنی بالوں کی لیندھ کے حساب سے لینا ہے یہ بہت چپتا ہے اسے جبوں کا دھم گھٹے گا اور سانس لینے کے لیے وہ باہر آئیں گے اس سے آپ نے اپنے سر کے جڑوں پر مساج کرنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے سیکنڈ ریمیڈی ہے ہماری ادرک اور لیموں کا راس یہ بھی آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے مطابق اس کی قوانٹیٹی کم یا زیادہ کٹ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے بالوں پر لگانا ہے اور اس کے بالے بھی چھوٹے ہیں اس لیے میں یہاں پر ایک ادرک کے پیس کو کشکر کا راس نکالوں گی اور ادھا لیل لیمن اس پر لگاؤں گی یہ بھی جونوں کا دھم گھٹے گا اور ایک گھنٹہ اس کو آپ نے اپنے بالوں پر لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اسے دھو لیں یہ ریمیڈی آپ نے کم از کم ہفت دو سے تین بار ضرور استعمال کرنی ہے ریگولر استعمال سے انشاءاللہ جویں اور لکھیں بہت جلد نکل جائیں گی ہماری تھرڈ ریمیڈی ہے کوکوناٹ اور آنین کے رسپر کوکوناٹ آئیل تو ویسے بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے خوشکی سکری کو ختم کرتا ہے بالوں نریش کرتا ہے اور لمبے سیاہ بناتا ہے ہم نے ایک نارمل سائز کا پیاز لے کر میں نے گرینڈر میں پیس کر چھنی کی مدد سے اس کا رس نکال لیا ہے اب اس میں میں ایک چمچ کوکوناٹ آئیل شامل کروں گے اور اس مکشر کو بھی آپ نے ایک گھنٹہ بالوں میں لگانا ہے اور اس کے بعد اپنے بال دھو لینے ہیں یہ بھی آپ کا مز کم دو سے تین بار ضرور اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو ریزرٹ ملیں گے اور جووں کا دھم گھٹے گا ہماری فورتھ ریمیڈی ہے تارا میڑا تیل اور کوکو کے بالوں میں بہت چپتا ہے اس لیے اس کو ہم کسی دوسرے آئیل میں مکس کر کے بالوں کا مساج کریں گے تو اس کی چوبن کافی حد تک کم ہو جائے گی ہماری نیکسٹ ریمیڈی تو بہت ہی کمال کی ہے یہ میں نے بزار سے ملنے والی جمعوں کی دوائی لی تھی پیکٹ ملا تھا اس لیے میں نے اسے رات کو اس آئیل میں کوئی بھی آئیل آپ لے سکتے ہیں اس میں ڈپ کر کے ڈک دیا تھا کم از کم 6 گھنٹے کے لیے اس دوائی کو کسی بھی تیل میں ڈالیں اور 6 گھنٹے بعد بالوں پر اپلائی کریں یہ تو ایسا نسخہ ہے جس سے بالوں کو تو تھوڑا سا نقصان ہوگا لیکن جھویں اور لیکھیں تڑپ تڑپ کر خود ہی باہر کو کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک یو